نمسکار دوستو پھر سے سواگت آپ کا فلمی لوگ کے ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں ساؤت کی ساتھ بہتین ایکسنٹ ڈراما کرائیم سسپنس تھلپہ بنی یہ فلمیں دوستو آج کی سبھی فلمیں ایک سبڑ کر ایک ہے اور دوستو آج کی سبھی فلمیں یوٹیوب پر ہی دیکھنے کو مل جائیں گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو نمبر سات پر آتی 23 میں ریلیج ہوئی کنرڈ لینگویج کی بہتین ایکسنٹ کرائیم تھلر والی فلم ایرہ ون اور اس فلم کی ہندی ڈبنگ بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومی کا میں جائرام کارتک ادیوی شیٹی بیویک پاٹل اویناش اور کرشن ہیولی کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملیتے بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو جب بیدیش میں پڑھ رہے ایک بیقتی کو اپنے پتا کی سنگدگد موت کی ویناسکاری خبر ملتی ہے تو بہترازدی کے پیچھے کی سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے پریریت ہوتا ہے جیسے جیسے وہ گہرائی میں جاتا ہے اسے راجنیتک سنلیپتہ یا ایک سکتیسالی چکسا مافیا کے ثبوت ملتے ہیں آگے کیا ہوتا یہ جانینے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم اوفیشیل لیول لیول ہے جس کی لنگ نمبر ساتھ پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئیم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے 9.5 کی ریٹنگ اور گوگل لیوجر کی طرف سے 90 پرتیسط لائکس ملا ہے اور اس کے بعد نمبر چھے پر آتی ہے تمیل لینگویج کی بہتین کرائیم ڈراما تھرر والی فلم موڑر کودوم اور اس فلم کو ہندی میں پرتکان نام سے ڈپ کیا گیا ہے اور اس فلم کی مکھی بھومیکہ میں اوویا سیندریہ راجج اور کوویرن کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملیتے ہیں بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو چار دریدر نراش شوک ایک امیر بیعپاری کے گھر کو لوٹنے کی یوجنا بناتے ہیں یہ ہے سوچ کر کہ ان کا پریوار تیر تھیاتر پر گیا ہے لیکن جب یہ گھر میں گستے ہیں تو یوجنا کے انسار کچھ بھی نہیں ہوتا پریوار نے گھر نہیں چھوڑا بیوشائی دیوالیا ہو گیا ہے اور گھر میں کوئی پیسہ یا قیمتی سمان نہیں ہے یہ سندے کرتے ہوئے کہ بیوشائی نے اپنا دھن چھپایا ہے انہوں نے پریوار کو بندگ بنا لیا اور پیسے کھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جلدی ویوین پرکار کے پاتر گھر میں ایک تریت ہو جاتے ہیں جس سے چاروں یوہ پہلے سے ہی الجی ہوئی استھیتی اور جٹل ہو جاتی ہے آگے کیا ہوتا یہ جانینے کے لئے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم اوفیشل ایوال ایوال ہے جس کی لنگ نمبر چھے پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے سات دس ام لے چھے کی ریٹنگ اور گوگل یوجر کی طرف سے ترے سٹھ پر تیس سٹھ لائکس ملا ہے اور اس کے بعد نمبر پانچ پر آتی ہے دوہجار اکیز میں ریلیج ہوئی تیلگو لینگویج کی بہتین رومانس فینٹیسک کرائیم تھلربالی فلم پلے ویک اور اس فلم کی ہندی رومانس بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومی کا میں دینیش تیج اننیہ نگلا اور ارجون کلیان کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملیتے بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو کارتک دوہجار انیس سے کھوجی اپراد ریپورٹر ہے جبکہ سجاتہ انیس سو تیرانوے سے ہے ایک آکسمی کروش ٹائم فون وارتہ انہیں جوڑتی ہے جب کارتک کو اس کی کٹنائیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اس کے اتیت کی گھٹناؤں کو بدل کر اس کا بھوشے بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم انوفیشل ایویل ایویل ہے جس کلنگ نمبر پانچ پر پروائیڈ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو ایم ڈی وی کی طرف سے دس میں سے 7.6 کی ریٹنگ اور گوگل یوزر کی طرف سے 96% لائکس ملا ہے اس کے بعد نمبر چار پر آتی ہے 2016 میں ریلیج ہوئی تمیل لینگویج کی بہتین ایکسن ڈراما کرائیم تھلر والی فلم اور اس فلم کی ہندی ڈیویں بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومی کا میں بیجے کمار مائم گوپی ناغرک سب کمار اور چندر کمار کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملیتے بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے بارے میں تو ایک ایسے گاؤں میں جہاں دو جاتیوں کے سدشیوں کے بھی سودہار تناپون استیتی میں ہیں چار جوبہ اپنی انجیرنگ کی پڑھائی پوری کرنے کی کگار پر ہے جب ان کا لاپروہ اور ساسی رویہ ستھانی جاتی کے نیتاو کی گھرنا راج نیتی کے جال میں الجھا دیتا ہے تو انہیں خود کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے شکاریوں کے بیچ خود کو بچانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے آگے کیا ہوتا یہ جانینے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم اوفیشل ایو لیول ہے جس کلنگ نمبر چار پر پروائٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے ساتھ دس ام لنو کی ریٹنگ اور گوگل یوجر کی طرف سے تھیتر پرتیشت لائکس ملا ہے اور اس کے بعد نمبر تین پراتی 2017 میں ریلیج ہوئی تمیل لینگویج کی بہتین ایکسن ڈراما سسپنس تھرلر والی فلم پتینا پککم اور اس فلم کی ہندی ڈوینگ بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومکا میں کیلائیا راشن اور انیشورا کمار کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملیتے ہیں بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو ویٹری نے سمانے نوکری کرنے سے انکار کر دیا یہ ہے وشواس کرتے ہوئے کہ وہ اپنی پرتیوہ سے پیسے کما سکتا ہے لیکن جب اس کی جلدی جلدی امیر بننے کی یوجنا بری طرح سے گلت ہو جاتی ہے تو بیٹری پولیس کمیشنر اور ایک سہوکار سہت سکتی سالی لوگوں کا نشانہ بن جاتا ہے جلدی اس کے قریبی لوگوں کو اس کے فینسلے کا کھامیاجہ بھگتنا پڑتا ہے آگے کیا ہوتا ہے جانینے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنے چاہتے ہیں تو یہاں فیل اوفیشل ایویل ایویل ہے جس کی لنگ نمبر تین پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو ایم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے چار دسملہ سات کی ریٹنگ اور گوگل یوزر کی طرف سے 40% لائکس ملا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر آتی ہے 2016 میں ریلیج ہوئی ملیالم لینگویج کی بہتین ایکسن ایڈوینچے ڈراما تھرلر بالی فلم سکھا مانی اور اس فلم کی ہنڈی ڈیوین بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومی کا میں چیمبن بینوز جوشے مردلہ مرلی اور ڈی جے چکرورتی کے ساتھ اور بھی اقلاکار دیکھنے کو ملیتے ہیں بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے بارے میں تو سکھا مڑی ایک کشل ریلوے گینگ مین ہے جو کورنگنی جنگلوں کے قریب اسٹیت اسٹیشن پر کام کرتا ہے بے پاس کے گاؤں میں رہتا اور بے جنگل کے ہر کونے کو جانتا ہے ایپ پرتیاسی تروپ سے دیوی کا نام کی ایک لڑکی ایک بانچت آتنگوادی گھائر ہو جاتی ہے اور کورنگنی جنگل میں فض جاتی ہے اور سکھا مڑی اپنی نیمید گست کے دوران اسے ریلوے کی پڑھر پر پاتا ہے اور اسے جنگل سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کیا سکھا مڑی اسے بچا پائے گا یہ جانینے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم اوفیشل لیول لیول ہے جس کی لنگ نمبر دو پر پروائٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے چار دسم لم نو کی ریٹنگ اور گوگل یوجر کی طرف سے چہتر پرتیس ست لائکس ملا ہے اور اس کے بعد نمبر ایک پر آتی ہے دو آزار سولہ میں ریلیج ہوئی تمیل لینگویج کی بہتین ایکسن ڈراما رومانس والی فلم کندلوم کندو پوگم اور اس فلم کی ہندی ڈویم بھی سیم نام سے کی گئی ہے اور اس فلم کی مکھے بھومکا میں سیویشٹین اور بجے سیتوپتی کے ساتھ اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملیتے ہیں بات کی جائے اگر اس فلم کی کہانی کے وارے میں تو کثیر ایک ابدربی بیقتی ہے جس کا ایک ماتر اددیشی اپنے دم پر باجار چلانا ہے بہاوی پانچ سال کی جیل کی جندگی سے باپس آیا ہے اور یہ ہے اس کے چھتر کے پارسط کے لیے تھا جس نے اسے ایک ساندار جیمن پردان کرنے کا وعدہ کیا تھا پھر ہمارے پاس یاجینی جو مندی کے دوران اپنی آئی ٹی نوکری کھو دیتی ہے اور بٹیے سنکٹ کے کارن وہ کاثر کے سامنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی ہے فلم کا واقعی حصہ اس بارے میں ہے کہ کیسے ویہد الگ الگ سپنوں والے یہ دو لوگ آسانی سے گھن مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ جانے نے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم انوفیشل لیول لیول ہے جس کی لیگ نمبر ایک پر پروائیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے سات دسملہ چار کی ریٹنگ اور گوگل لیوجر کی طرف سے ستر پرتیشت لائکس ملا ہے دوستو یہ تھی ساؤت کی بے سات بہترین فلمیں امید آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ ایسی بہترین فلموں کی جانکاری آپ کو آگے بھی ملتی رہے اور آج کی اس ویڈیو کے انتک بنے نائنے کے لیے دھنیا واد تو پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائے ہند